اعوائیلہی اخاؤ اپنے پانس بیٹائے اباہی کو اصل بات یہ ہوئی کہ ان کی دعوت ہوئی کھانے میں دو دو بیٹھ گئے بنیامین اکیلے حیرت یعقوب آبا پہنے ہوئے سر پر خوبصورت تاج ہے حیرت یوسف اور دیکھ رہے تو بنیامین اکیلے بیٹھے اس کو کہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا کہ میرے ایک بائی تھا وہ بچپن میں یہ لوگ جنگل لے گئے پھر کہتے بیڑیا کھا گیا تو یعقوب عرطی یوسف نے کہا میں ساتھ بیٹھتا ہوں جب وہ ساتھ بیٹھ گئے تو اس دوران سمجھایا کہ آپ کا وہ بائی یوسف میں ہی ہوں اور آپ کو ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا آپ گبرائے نہیں اور ساتھ کہتے ہیں اپنے والد کی والدے کی سب کی خیر خیریت پوچھتے رہا ہے اس طرح سے تمام گر کے حوال پوچھے جب بنیامین نے کہا آپ کو یاد کر کے نابی نہ ہوگا ہے اببہ تو عرطی یوسف بے اختیار ہو کے ہچکیاں شروع ہو گئی اور جب داخل ہوئے یہ حضرت یوسف کے ہاں بٹھایا اپنے بھائی کو اپنے پاس وَقَالَ إِنِّيَنَا أَنَا أَخُوْكَا مَنِئِ اَبْكَوْوْا بَائِو فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُوْيَا عَمَلُونَ بِالْكُلْ غَمْگِنْ نَهُو جو یہ عمل کر چکے ہیں اللہ نے اچھے دن نصیب کی ہے اللہ کے نیک بندے گزشت غموں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ آنے والے زندگی کا خیال لگتے ہیں فَلَمَّا جَهَدَهُمْ بِجَهَادِهِمْ جب تیار کیا ان کو سامان سفر جالس سے قایتا فی رحلِ اخی رکھ دیا پیمانہ بھائی کے سامان میں ثُمَّا أَزَّنَ مُوَزِّنُن پھر اعلان کیا اعلان چینے اَيَّتُ هَلْئِیرِ اے قَافْلِ والُو اِنَّكُمْ لَسَارِقُون تم تو بڑے چور لگ رہے ہو شاہی پیمانہ غائب ہے قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِ کہا انہوں نے متوجہ ہو کر مَاذَا تَفْقِدُون کیا گھوم گیا قَالُوا نَفْقِدُوا سُوَال مَلِك گھوم کر چکے ہیں بادشاہ کا پیمانہ کسی زمانے میں بادشاہ پانی پیتے تھے اب وہ پانی سے ختم کر کے پیمانہ اس سے اناک نابتے وَلِمَن جَعَبِهِ حِمْلُ بَعِير جو خود لے آیا ایک بار اونڈ کا وَاَنَبِهِ زَيِّمْ اور مَيْزِ مَدَارُو قَالُوا تَلَّهِ کہنے لگے خدا کی قسم لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِلَر تم جانتے ہو کہ ہم نئی آئے ہیں فساد کر کے ملک میں وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور نہ ہم چور ہیں چور نہیں ہے قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ قَازِبِينَ افسران نے کہا یوسف کے اہلِ کاروں نے کیا سزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹے نکلے قَالُوا جَزَاؤُهُ مَا وَجِدَ فِي رَحْلِي فَوَ جَزَاؤُهُ انہوں نے کہا سزائی ہے کہ جس کے پاس پیمانہ پکڑا گیا وہ اس کا ہوگا انہیں غلام ہوگا قَدَالِكَنَ جَزِزْوَالِمِينَ اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مصر میں چوروں کو فَبَدْعَو بِعَوْا آئیَتِ ہم شروع کیا سب کے برطن دیکھنا قَبْلَ بِعَائِ اَخِيهِ مِنْی آمین کے برطن سے پہلے سُمْ مَسْتَخْرَ جَهَا مِنْ بِعَائِ اَخِيهِ پھر پیمانے کو نکالا بائی کے باہر سے قَدَالِكَ كِدْنَا لِيُوسف اس طرح ہی لے شرعی ہم نے یوسف کو سمجھایا اس آیت پر مفسرین کہتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَشْرُعِيَّةِ الْحِيَلِ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہی لے جائز ہے مَا قَعْنَ لِيَا خُدَا خَاؤُ فِي دِينِ الْمَلِكِ نَتَئِ يُسَف کے پکڑ لیتے بائی کو مصر کے قانون میں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ مَگرَ اللَّهُ جَوْ چَائِے معلوم ہوتا ہے کہ دو ملکوں میں قانون علید ہو سکتے شام میں اور تھا مصر میں اور تھا نَرْفَو دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءَ اُٹھاتے درجے جن کے چاہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِلْمِ نَعْلِيمِ ہر بڑے عالم سے اوپر بھی عالم ہوتا ہے بے شک سب کے اوپر اللہ ہے قَالُو کہنے لگے اِيَسْرِقْ اگر بن یامین نے چوری کی فقط سرقا خُل لہوں من قبل چوری کر چکا ہے اس کا بائی بھی اس سے پہلے ہے ابھی تک مجھے چھوٹ نہیں رہے فَاسَرْ رَحَا يُوسفُ فِي نَفْسِ چُپا لی یہ بات یوسف نے اپنے دل میں وَلَمْ يُبْدِعَ لَهُمْ ظَاہِرْ نَئِ کی قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانًا فَرْمَا وَبَتْتَرِينَ لَوْگُو وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ابھی تک مجھے چھوٹ نہیں رہا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ کہنے لگے اعزیزِ مِصر اِنَّ لَهُوَ بَنْ شَيْخًا قَبِيرًا بے شک اس کے ابباجان بہت بوڑے ہیں فَخُضْ اَحَدَنَا مَكَانًا ہم میں سے ایک کو پکڑو اس کی جگہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ہم آپ کو سمجھتے ہیں نیک ہکاروں میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے کرے ایک اور بکتے دوسرا قَالَ مَعَزَ اللَّهُ حضرت نے فرمایا اللہ کی بنا اَنَّا خُضَ إِلَّا مَوَجَدْنَا مَتَانَا إِنْدَا کہ ہم پکڑے مگر وہ جس کے پاس پایا سامان ہم نے اِنَّا اِذَلَّ ظَالِمُونَ ایک کرے اور دوسرا بکتے یہ تو ظالموں کا کام فَلَمَّ اسْتِعَاسُ مِنْحُ جب منت کرنے سے آجز آئے بھائی خلصون جیہ بیٹھ گئے مشورے کے لئے قَالَ قَبِيرُ وَحُمْ بَڑے بھائی نے کہا حَلَمْ تَعْلَمُوا اَنَّا بَاكُمْ قَدْ اَخَذَا لَيْكُمْ مَوْسِقًا مِنَ اللَّهُ ابباجان نے لیا تم سے اہد و پیمان خدا کا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور اس سے پہلے زیادتی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں فَلَنَا بْرَحَ الْعَرْدَ مِنْ تو جاؤں گا نہیں حتی آزن علی ابی یا تک کہ اباجان آنے کا کہے او یا خُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ کوئی اور فیصلہ کرے وَوَ خِیرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اِرْجِوِ الْعَابِكُمْ جَاؤ اباجان کے ہاں فَقُولُ يَا عَبَانَا اِنَّا بْنَكَ سَرَقْ کہ اباجان آپ کے بیٹھے نے چھوڑی کیے ہم کیا کرے پیمانہ اس کو پسند آیا سامان میں ڈالا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم نہیں گوائی دے سکتے مگر جو ہم جانتے ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ ہم نئیے بندے کے حفاظت کرنے والے وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيهَا وَلَعِيْرَ الَّذِي أَقْبَلْنَا فِيهَا پوچھئے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس کافلے سے جس میں ہم آئے ہیں سب دنیا کو بتائے وَإِنَّا الْأَسْوَادِ خُو قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا حضرت نے فرمایا اب بھی کڑھائے تم کو تمہارے جیوں نے سازش یہ گڑھے یا وہ گڑھے برابر ہے ہے تو سازش لیکن خیر کیے فَصَبْرُنْ جَمِيعِ الْصَبْرِ ٹھِيكَ اَسَلَّاہُ عَيَاتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا امید ہے کہ لے آئے اللہ ان سب کو کیونکہ یوسف پہلے بنیامین باد میں یہودہ اس کے بدلے میں بیٹھ گیا کہ میں تو جاؤں گا نہیں اببا کو کیا آنکھیں دکھاؤں گا اس لئے جمیعن کا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاللَّا عِلْمُ وَحِكْمَتْ وَالَيْهِ وَتَوَلَّا عَنَهُمْ مُو مُوڑا حضرت نے ان سے وقال یا صفالہ یوسف اے افسوس میرے یوسف وَبْيَدَّتْ عَنَاهُمِنَ الْحُزْنِ سوفید ہو گئی حضرت کی آنکھیں غم کے مارے فَهُوَ قَزْوِیمُ اور وہ غموں میں گھٹ رہے تھے قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر آنکھیں جو روزن زندان دیوار ہو گئی غالب نے رونا رویا ہے کہ حضرت یعقوب خیریت پوچھنے تو نہیں ہے لیکن آنکھیں قربان کر دی یوسف کے جدائی میں سوال یہ کہ گم بنیامین ہوا ہے اور رو رہے یوسف کو وہ غم بہت بڑا تھا وہ غم سب غموں کی جڑے اور وہ ہماسہ میں ہیں کہ مالک ابن نویرہ مر گیا تھا اور اس کا بائی سلیم ابن نویرہ بہت یاد کرتا تھا تو جب کئی نئی قبر بن جاتی تھی تو یہ جا کے وہاں بیٹھ کے روتا تھا وَقَالُوا أَتَبْكِي لِكُلِّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُوا لِقَبْرٍ بِيْنَ اللَّوَا وَدَّقَادِقِي مجھے لوگ کہتے ہیں ہر نئی قبر آپ روتے ہیں اس پر اس قبر کی وجہ سے جو آپ کے بھائی کی بنی ہے جبلِ لَوَا وَدَّقَادِقِي درمیان میں فَقُلْتُ اِنَّ الْأَسَا يَبَاصُ الْأَسَا دَوْنِي هَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِي میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے مجھے ہر نئی قبر اپنے بائی مالک کی قبر نظر آتی ہے قَالُوْتَ اللَّهِ بیٹوں نے کہا لاکی قسم تفتو تذکر یوسفہ مسلسل یاد کرو کہ یوسف کو حتی تکونا حرہ دین یہاں تک کہ ہو جائے آپ گھلا ہوا او تکونا من الحالقین یا ہو جائے حلاق قَالَ حضرت نے کہا اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّي وَحُزِنِي إِلَى اللَّهِ میں فریاد کرتا اپنے غم اور درد کا اللہ کو وَعَلَوْمِنَ اللَّهِ مَالَ تَعْلَمُونَ اور جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے یا بنی ازھبو فَتْحَسَسُ مِنْ يُوسفَ وَبَاخِ اے بیٹو جاؤ دونڈو یوسف اور ان کے بھائی کو وَلَا تَيَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے اِنَّ اُلَا يَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ نئی مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مکار کافر لوگ نا امید خوش شیطان دے شیطان ذکا بے مان دے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جس وقت داخل ہو گئے برادران یوسف کے پاس قَالُوا یا اَيُّهَ الْعَزِیزِ کہنے لگے عزیزِ مصر مَسْتَنَا وَأَحْلَنَا دُّرُو چُوائے ہمیں اور خاندان کو تکلیف نے وَجِئِنَا بِبِدْوَعَاتِمْ مُسْجَاتِنْ لَا اَحْمْ یہ پونجی کھوٹھی فَأَوْفِلَنَا الْقَيْهِلْ پُورَدِ پِمَانَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا کچھ خیرات بھی دے اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو خیرات خور بن گئے نا ظلم و ستم کے بعد جب ظلم و ستم کی حدے ہو جائے تو پھر لوگوں سے خیرات مانگتے ہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کھو یہاں ہوا ہے اتنا منزل کے جستجو میں اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے الحمدللہ قَالَ حَلَىٰ لِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيْوْسَفُ وَآخِي فرمایا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذْا عَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم بالکل جاہل تھے قَالُوْ اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوْسَفُ ہاں وہ یوسف ہے قَالَ آنَ يُوْسَفُ وَحَانْذَا أَخِي میں یوسف اور یہ میرا بھائی بن یامینے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ نَا اَخْسَانُ کیا ہم پر دیکھو اتھاری تکلیفِ غم مصیبت جیل تحمتِ پریشانیہ کمی سے پٹنا کسی کا ذکر نہیں ایسے پاک لوگ ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جوش میں آگے کہتے مصائب کا ذکر رہنے دو مصائب سمجھو آئے 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 شیخ آئے شیخ تیری غیرت پر آفرین ہے اے پہ رہنے دو مصائب 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 یاد کرو مصائب تو آتے ہی رہتے ہیں سبحان اللہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطوعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیان ہمارے پڑوسی حضرت مولانا کی مختر مرہوم نے ایک قیمتی شہر کہا ان کا حق ہے یاد کیے جائے زندگی پر کے فائی گرج دل میں غم رہا ان کے غم کے فیسے میں غم میں بھی بے غم رہا یہ حقیم صاحب کے زندہ تابندہ اشار قیمتی اشار میں سے قد من اللہ علینا اللہ نے اخصان کیا ہم پر انہم ایت تقوی اصبر جو کوئی ڈرے اللہ سے اور سبر کرے فان اللہ لا يدیو اجر المخسنین پس بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر اخصان مندو کا قالوت اللہ کہنا لگے خدا کی قسم لقد آسرک اللہ علینا آپ کو برطری دی اللہ نے ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِن بے شک ہم بلکل خطا کہا رے قال اللہ تسریب علیکم علیکم فرمائے کوئی اعتراض نہیں تم پر آج یا خفر اللہ لکم اللہ تمہیں ماف کرے وہو آرہم الراہمین ازہب بقمیسی حاضر لے جاؤ میری قمیس تبرکات بزرگان یقیناً فائدہ من چیزیں تبرک بے آثار السالحین مسئلت شرعیت لے جاؤ میری قمیس فالقوہ علا وجہ ابی یاتی بصیرہ ڈال دو میرے اببہ کے چہرے پر بہال ہو جائے گی بینائی وَعَتُونی بِأَهْلِكُم مجمعین آجاؤ میرے آثار مل کر شام چھوڑو مصر میں آؤ وَلَمَّا فَسَلُتِ لِي جس وقت جدا ہوا مصر سے کافلہ شام روانہ ہو کر اور کافلے میں کمیس یوسف کی قَالَ أَبُوهُم کہا ان کے اببانے اِنِّي لَأَجِدُرِي هَ یوسف محمہ محسوس کرتا خوشمو یوسف کے کمیس کی لَوْلَان پاکو گڑبو گڑبو پاکو کہے نا بس ہاں بعض بوڑے خدا کی قصر سو سال کی عمر میں استاذ مولان عبدالحنان وہ بیدار مغز تھے کہ ہم ان کے خاک اور جوتے کے نجلے تلوے کے برابر نہیں تھے اللہ اللہ نے ایسے بیدار مغزی دی یہی حال مولانا عبدالغنی رحمت اللہ فرمایا خدا کی قصان تم پرانی غلطی میں مبتلا ہو بیٹوں نے وہی باتیں شروع کر دی بیٹے تو باز آتے نہیں فَلَمَّا اَن جَا الْبَشِيرُ جس وقت آگیا خوشحبری دینے والا الْقَا ہوا لَا وَجْهِ ڈال دی یوسف کی کمیس باپ کے چہرے پہ فَرْتَدَ بَسِيرًا لُوْتَائِ بِنَائِ تبرکات کی برکات مسلم ہے خدا جان نے ہمارے پنجی پیری ماماتی شماتی کیوں نہیں مانتے خدا اے نیا قل قَالَ لَمَ قُلْ لَكُمْ فرمائے میں نے نہیں کہا تَتُمِئِ اِنِّي آلَو مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے قَالُ یا بَانَ استغفر لَنَا ذُنُوبَنَا کہنے لگے اب باجان معاف کرے ہمارے گناہ اِنَّا کُنَّا خاتی ہم سے بہت غلطی ہوئی قَالَ صَوْ فَاسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ان قریب مانگوں گا تمہارے لئے بخشش رب سے عبداللہ ابن مسود کہتے اَخْخَرَو الَسْسَحَرَ سیرِ کے وقت تحجد کے وقت میں ضرور دعا کروں گا راتوں کو اٹھنا دعائیں مانگنا تحجد پڑھنا وطروں کے بعد وطروں سے پھیلے خبردار وطر کے بعد ہاں تو دعا کے بجائے مردود ہو جاؤ گیا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک و بخشنے والا رحم والا فَلَمَّا دَخَلُ وَلَا يُوسف جس وقت داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آوَا اِلَيْهِ اَبْوَائِ اوپر بٹایا اپنے سات تخت پر ابباجان اور ماں دونوں وقالت خلو مصر انشاءاللہ وآمینی فرمایا آؤ مصر میں اللہ کا نام لے کر پرامن رہو وَرَفَعَ عَبَوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ اونچے بٹھایا ماں باپ کو تخت پر وَخَرُّ لَوْسُ جَدَا بِرَادَرَان جُگْ گئے عَدَبْ سے وَقَالَيَا وَجَابَتِ آزَا تَوِلُوْا رُوِيَا اے من قبل کا ابباجان یہ تعبیر اس خواب کی جو دیکھی تھی پہلے قَدْ جَعْ لَهَا رَبِّ حَقَّا کر دیا اس کو میرے رب نے پکا وَقَدْ اَخْسَن بِي ذَخْرَجَنِي مِنَ السِّجَدْ اخصان کیا میرے ساتھ کہ لے آیا مجھے جیل سے وَجَعَبِكُم مِنَ الْبَدْوِي اور تم کو لے آیا دیہات سے یاد رکھنا جیل سے رہا ہونا یا دیہاتیوں کا دیہات سے باہر شہر میں آنا برابر ہے دیہات بھی یہ جیل خانہ ہے تو مِن بَادِ اَنَّذَغَ الشَّيْطَانُ وَبَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ بعد اس کے ایک شرارت کی شیطان نے میرے اور بائیوں کے درمیان اِنَّرَبِ بِي لَتیف مِنَ الْمَایَ شَا میرے رب باریک بین میرے رب باریک بین سب کچھ چاہت جو چاہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدَعَ تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ اے پروردگار آپ نے دیا مجھے سلطنت مصر وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِي لِلْأَحَادِيث اور انعیت فرمایا نبوت اور خوابوں کی تابیرات حضرت کا موجزت ہے خواب کی تابیر فاطر السماوات والارد آپ ہی پیدا کرنے والے آسمان و زمین انتوالیی فی الدنیا والآخرہ آپ میرے کارساندے دنیا آخرت میں توفنی مسلمم والحکنی بسوالی ہید فوت کرے مجھے اسلام پر اور ملائے مجھے نیکوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ملنا اتنا ضروری ہے کہ نیک کی کرنا آسان ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہونا اتنا ضروری ہے کہ اسلام پر موت نصیب ہو جاتی اس لئے کہتے ہیں صحبتی بد سے ہمیشہ بھاگتو ورنہ بن جائے گا کلانگتو صحبتی صالی ترا صالی کنات صحبتی تالی ترا تالی کنات صحبتی اک ساتھ با اولیاء بہتر اصد سالت وات بیروہ اللہ صالی کم انم بائل غیبی یہ سب غیب کے علومِ نوحی لیک آپ کو وحی کرتے ہیں جب اللہ کے پاسو تو علمِ غیب جب محمد الرسول اللہ کے پاسو تو علمِ وحی جب ولی کے پاسو تو کشف کرامت و الہام اور ذرولی کے پاسو تو علمِ تفسیر اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی فرق نہ کرنا زندیقوں کا کامیں وما کنت لدائیم نہ تھے آپ ان کے ہاں ادھ اجمعو امرہم جب تے کیا انہوں نے ماملا وہم یم کرون اور عصف کے خلاف سازشے کر رہے تھے وما اکثر اننا سے نہیں اکثر لو ولو حرست بھی مومنی اگرچہ آپ چاہے بھی ایمان لانے والے آپ چاہتے ہیں لیکن اکثر ایماندار نہیں ہے وما تسألہم علیہ من اجرہ آپ نہیں مانتے ہیں اس نبوت کی تبلیغ پر کوئی اجرت انہو اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے مگر نصیت کائنات کے لیے investید جیزی بادم موسیقی جیزیب 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 پر ما اجران معاف exemplم